السلام علیکم ویلکم تو شارڈ ہینڈ ویب یوٹیوب چینل آج ہم چپٹر نمبر ٹین میں پارٹ نمبر ترٹی تری ڈسکس کریں گے ہالوینگ کہ آپ ہالوینگ کیسے کریں گے مطلب آپ ایک سٹروک کیلئی دوسرے سٹروک کو آپ کیسے ہاپ کر سکتے ہیں یعنی آج کی اس ویڈی میں ہم تی اور ڈی کے لئے مختلف سٹروک کو ہم ہاپ کریں گے ورڈز پریکٹس کریں گے لیٹس اپوز پہلا ورڈ ہے ناٹ آپ کسی بھی لائٹ سٹروک کو تی اور ڈی کے لئے ہاپ کر سکتے ہیں جو ڈارک سٹروک ہے وہ آپ ڈارک سٹروک کے لئے ہاپ کر سکتے ہیں کبھی کبھار آپ ڈارک سٹروک بھی ڈارک سٹروک کے لئے ہاپ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ لائٹ سٹروک کو تی اور ڈی کے لئے ہاپ کر سکتے ہیں پہلا ورڈ ہے ناٹ اس میں آپ دیکھ لیے سٹروک ہے ان کا ان کے بعد شارٹ او ہے پس بلیس کا تو N سٹروک کو ہم T کیلئی ہاپ کریں گے یہ آپ کو پتہ ہے اگر N کو ہم نے پورا لکھنا ہوتا تو N ہم پورا اتنا لکھیں گے یہ N کا سٹروک ہے اب ہم N کو سائز میں 50% کریں گے یہ نہیں کہ N کا یہ والا حصہ ہم کٹ کے اور یہ والا حصہ رکھیں گے ایسا نہیں N کو ہم سائز میں چوٹا کریں گے T کیلئی تو یہاں پہ N کو پس پلیس پہ لکھیں گے کیونکہ N کے بعد شارٹ ہو ہے پس پلیس کا اور سائز میں ہم اس کو چوٹا کریں گے 50% کر لیں گے اور ان کے بعد پہلے پلیس پر لائٹ ڈیش شارٹ ہو کیلئی ناٹ ان کو میں نے T کیلئے ہاپ کر دیا ناٹ ان کے بعد لانگ ہو تو ان کو ہم اگین T کیلئے ہاپ کریں گے ان کو سیکنڈ پلیس پر لکھیں T کیلئے ہاپ کریں گے اور سیکنڈ پلیس پر ڈارک ڈیش ناٹ انٹ انٹو لانگ یہ پس پلیس کا N کو ہم T کیلئے ہاپ کریں گے تو N کو میں نے T کیلئے ہاپ کر دیا اور N سے پہلے لانگ دارک ڈارٹ سے پہلے پلیس پر ریپریزنٹ کریں گے انٹو کوٹو کوٹو اس میں لانگ ہو ہے سیکنڈ پلیس کا تو K بھی ایک لائٹ سٹروک ہے اس کو ہم T کیلئے ہاپ کر سکتے ہیں K کو سیکنڈ پلیس پر ہاپ لکھیں گے T کیلئے ہاپ کریں گے اور لانگ ہو سیکنڈ پلیس پر لکھیں گے کوٹو کو کو میں نے ٹی کے لیے ہاپ کر دیا اگر کی کا پورا یہاں پہ سٹروک میں نے لکھنا ہوتا تو میں اتنا لکھتا لیکن یہاں پہ میں نے کی کو ٹی کے لیے ہاپ کر دیا کوٹو میٹو ام کے بعد لائنگ ای تڑ پلیس واولے اور ام کو میں ٹی کے لیے ہاپ کروں گا ام کو میں نے ٹی کے لیے ہاپ کر دیا اور ام کے بعد لائنگ ای تڑ پلیس پر میٹو فیٹو اب کے بعد شارٹ اے پس پلیس کا اب یہاں پر میں ٹی کے لے ہاپ کروں گا اور اب کے بعد شارٹ اے پس پلیس پر فیٹ ہوں سلائٹ اس میں آپ دیکھ لیں آئے دفتانگ پس پلیس کا تو اس سرکل لکھیں گے اور ال کو یہاں پر میرے ٹی کے لے ہاپ کروں گا اور اس کے بعد ال کے بعد آئے دفتانگ پس پلیس پر سلائٹ اس ساون سے پہلے شارٹ اے واول ہے تو یہاں پر میں سٹروک کا تو یہاں پہ میں سٹروک لکھوں گا اور سٹروک کے بعد کے کو ڈی کیلئے ہاپ کروں گا پس پلیس پر لکھوں گا کیونکہ اس میں پس پلیس کا لانگ آہ ہے تو ایسو اینڈ کے ڈی کیلئے میں نے ہاپ کر دیا اور اس سے پہلے لانگ اے پس پلیس پر آسکڑ آسکڑ نیکس وار ہے مارکڑ مارکڑ ایم کے بعد لانگ آہ پس پلیس کا تو ایم کو میں پس پلیس پر لکھوں گا رے کو پس پلیس پر لکھنوں اور اس کے بعد کے ہے تو کے میں ڈی کیلئے آپ کروں گا اور ام کے بعد لانگ آہ پس پلیس پر مارکڑ چکڑ چے کے بعد شاید ای سکنڈ پلیس کا تو چے میں سکنڈ پلیس پر لکھنے کے کو ڈی کیلئے آپ کروں گا اور چے کے بعد شاید ای سکنڈ پلیس پر چکڑ اور یہاں پر ایک اور وہ لکھا ہے بک میں نوٹو اگر نائٹ آ جائے تو نائٹ کے ساتھ اپنی کیا کرنا ہے لیٹس اپوز ن آئی جی ایچ ٹی نائٹ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کومیٹی کے لئے ہاپ کروں گا اور آئی دفتانگ پس پلس پر مجھے لکھنا پڑے گا تو نائٹ میں ایسے لکھوں گا لیکن یہاں پر آپ نائٹ کے ساتھ یہ جو آئی دفتانگ ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ان ٹی کے لئے ہاپ اور آئی دفتانگ بھی یہاں پر میں نے جوائن کر دیا تو نائٹ کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں نائٹ اور اگر پلورل ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے لیٹس سپوز اگر آپ نے نوٹس لکھنا ہے یہاں پہ ایس آ گیا تو یہاں تک نوٹ ہے آپ کو پتہ ہے سیکنڈ پلس پر ہم نوٹس کو لکھیں گے نوٹ یہاں تک نوٹ ہے اور اس سرکل یہاں پہ اٹیچ کریں گے نوٹس ہو گیا بیڈر بی کے بعد شارٹ اے ہے پس پلس کا تو بی ایک ڈار سٹرو کے ڈی کے لئے میں اس کو ہاپ کروں گا اور پس پلس پر لکھوں گا بی کو میں نے ڈی کے لئے ہاپ کر دیا اور بی کے بعد پس پلس پر لائٹ دیش بیڈر بیڈر بی کے بعد شارٹ اے سیکنڈ پلس کا تو اگر میں نے بی کو ڈی کے لئے ہاپ کر دیا اور سیکنڈ پلس پر لائٹ دیش لائٹ ڈارٹ ساری لائٹ ڈارٹ شارٹ اے کے لئے بیڈر ڈائڈر اس میں آئے دیفتانگا گیا دیکھو 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 دیکھ پر چینجڈا. تینکس پار واشنگ.